السلام عليكم ورحمة اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام و السلام و علا خاتم الانبیاء و المرسلین و علا آلہی و صحبہی اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہتی ہیں بریل پریشر کے کئی مریض اگر دوان نہ ملے تو اپنے سیدھے ہاتھ پر آیات کے نمبر لکھ کر سوتے ہیں کہ ہمارا بیٹ پیشر نارمل رہے گا ان کو کیسے سمجھائیں دیکھیں یہ توہم پرستی ہے جو لوگوں میں رائج ہو گئی ہے حالانکہ ان چیزوں سے شریعت نے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی انہوں نے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمتا فقد اشرکا جس نے تعویز رٹکائی اس نے شرک کیا دیکھیں سلسلت اللہ حدیث صحیحہ چار سو بانوے صحیح الجامع چھ ہزار تین سو چورانوے اس میں جو ہے ایک واقعہ ہے اس روایت کے اندر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی بیعت کے لیے تو ان میں سے تین سے آپ نے بیعت کی اور ایک سے بیعت کرنا چھوڑ دیا تو لوگوں نے اردھ کے یا رسول اللہ آپ نے نو سے بیعت کیا نو عدمیوں سے تو بیعت کیا اور جو ہے اس سخص سے بیعت نہیں تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انہا علیہ تمیمہ یہ تعویز پہنے ہوئے ہیں اس پر تعویز ہے فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَتَاهَا فَبَایَا تو اس نے اپنا ہاتھ ڈالا اور اس کو تو قاڑ کے پھینک دیا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کی اور اس موقع پر فرمایا مَنَا لَقَتَ مِمَتًا فَقَدْ أَشْرَكَا جس نے تعویز لڑکائی اس نے شرک کیا تو یہ پس منظر ہے اس روایت کا جو ہے جس میں تعویز لڑکانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا اس کو مجموع زوایت میں علمہ حیثنی نبی نقل کیا جل نوبر پانچ صفحہ ایک سو چھے اور کہا رجال ہو سقات اس کے رجال سب سقاہ ہیں شیخ علبانی نے سر سے آدھی صحیحہ میں اس کو جگہ دیئے جل نمبر ایک صفحہ آٹھ سو نمازی تو اس طریقے سے جو ہے یہ لٹکانا جو ہے یہ شرکی عمل ہے اس سے بہتر لٹکائیں یا تکیہ کے میچے رکھیں یا ہاتھ پر لکھ لیں یہ تمام چیزیں تعویز کے حکم میں شامل ہیں یہ سب تعویز ہیں جو ہے اس لئے اس سے اجتنام ضروری ہے اس سے اجتنام جو ہے ضروری ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس گمراہی سے ہم سب کو محفوظ رکھے اس گمراہی سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور دوسری روایت ہے حضرت عقبہ بن عامر ہی سے کہ من تعلق تمیمتن فلا اتم اللہ له ومن تعلق ودعتن فلا ودع اللہ له جو ہے کہ جو تعویز لڑکائیں اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے جو گھونگا وگرہ لڑکائیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سکون نہ عطا فرمائے اس کو راحت نہ ملے تو بدعا کی گئی ہے دیکھیں فتاوہ شیخ جو ہے فتاوہ نور اللہ در جل نمبر ایک سبات تین سو اکاریس جو ہے تو اس طریقے سے جو ہے حدیث کے اندر جو ہے سختی کے ساتھ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ یہ شوبدہ بازی اور جو ہے ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں اور اسے توہم پرستی کا شکار رہتے ہیں دعا کرو اللہ سے دعا کرو اذکار کرو صبح شام کے اذکار سوتے وقت کے اذکار دعا کے کلمات اللہ سے دعا کرو نجات دے گا اللہ تعالیٰ جب دعا نہ کھا کر کے جو ہے اس پر تابیز لکھ کے لگاو اس پر نمبر لکھ لو وہ بھی آیت بھی نہیں نمبر لکھ لو اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو اور اس گمراہی سے محفوظ رکھیں وصلہ اللہ علیہ ربی محمد وعلیٰ علیہ وسلم